بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسومی کرتا ہوں اب سارے خریہ سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کا اپنی چینل آئی کے افیشل کے اندر کچھ شامدید کہتا ہوں دوستو کچھ دن پہلے میں نے پاؤں کے تلموں کی مالش کے بارے میں آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی اور میں نے اس میں بتایا تھا کہ اگر ہاتھ یا پاؤں کے اندر پسینہ آتا ہو یا گرمائش محسوس ہوتی ہو تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ میں آپ کو اپنی ایک دوا کے بارے میں بتاؤں گا جس کے استعمال سے اگر ابتدائی ارکان کا مسئلہ ہو جگر کا مسئلہ ہو جگر کی گرمی ہو اور جگر کے اندر سفرہ کا مسئلہ ہو حرارت کا مسئلہ ہو پشاب کی کمی ہو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی دور ہو جائے گی ہاتھ پاؤں کے اندر پسینہ آتا ہے بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گی تو اس ویڈیو کو مکمل اور آخر تک دیکھیں انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر میں ساری تفصیل آپ کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آئی کے اوپشل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کے اتواس پر وقت پہنچ سکے تو دوستو جو چیزیں میں آپ کو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں جو ہم دوا کے طور پر دیتے ہیں تو وہ تو اس کے اندر دو تین قسم کے شربت ہوں گے اور سفوف ہوگا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن ان کے استعمال سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سلات کا استعمال زیادہ کریں جس کے ہاتھ اور پاؤں کے اندر پسینہ بہت زیادہ آتا ہے ہاتھ اور پاؤں کے ہیں ان سے پرہیز کریں پراتھا ہو گیا اور جو عام طور پر ہم گھی والی چیزیں استعمال کرتے ہیں ان سے پرہیز کریں آلو ہو گئے چاول گوھڑی مٹر چکن بوٹر وغیرہ ان سے پرہیز کریں اور ساتھ میں دو تین قسم کے شربت ہے اور سفوف ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ آپ نے استعمال کرنا ہے یہ سب سے پہلی چیز یہ ہم دیتے ہیں یہ تسکین جگر شربت ہے جو آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے اور ساتھ میں ایک ہم صفوف دیتے ہیں یہ صفوف آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہوگا اور یہ شربت ہے شربت آب حیات کے نام سے ہے ہمارا تو یہ آپ نے روزانہ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ روزانہ استعمال کریں گے پندرہ سے ایک مہنے کی دوام دیتے ہیں تو یہ مسلسل استعمال کرنے سے انشاءاللہ ہاتھ اور پاؤں کے تلووں کے اندر جو جلن ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جگر کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور ابتدائی ارکان ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا جسم کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے سفرا کا مسئلہ ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل آئیک اور فیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں نیچے آپ کو ورسپ نمبر شو ہو رہا ہوگا اس پر رابطہ کر کے آپ دوا بھی مغوا سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے یا نصفہ پوچھنا ہے تو اس ورسپ نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ